جو بار بار ہم ورکروں کو کہہ رہے ہیں سینئر اینکر بیٹھے حمد میر صاحب ہیں دوسرے منصور خان صاحب ہیں جو بھی ہیں دیکھیں آپ خدا رہا یہ تو دکھا ہے نا کہ یہاں پہ میں کھڑوں کوئی کسی ورکر کے پاس نہ پتھر ہے نہ ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے پورا من کڑے ہو یار نماز پاڑے ہیں نماز کے دوران آ کے پانچھے گاڑی آتی ہیں بلزلوں کی طرح شیلنگ کر کے چلے جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ورکر اشتیال میں آتے ہیں یار خدا کا کچھ تو خدا کا خوف کریں اچھا مریم مرنگزیب نے کل کہا ہے کہ اگر ججز ہم عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو ہم ججز کے گھروں کا گراہ کریں گے خود تو وہ لوگوں کو اپسا رہے ہیں کہ ججز کا گراہ گراہ کرتے ہیں دیکھیں وہ تو کل بچاری جو باولی ہو گئی تھی ٹھیک ہے وہ شروع سے پالشی ہے ان کے ہیں وہ مطلب نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیان دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ خدا کے بندوں آپ کہ رہے ہیں جی ہم چیف جسٹس کے گھر کو آگ لگا دیں گے ایسی کیا تکلیف ہو گئی ایسی کونسی چیز ہے کبھی جو جس کیس میں آپ اندر کہا رہے ہیں جو زمین ان کو دی گئی ہے اس یونیورسٹی پہ مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ وہ کیسے بندوں کو دی گئی ہے وہ تکی عثمانی صاحب کے شگیرت نے جن کے حوالے خان صاحب نے کی یونیورسٹی اور کہا کہ یہاں سیرت نبی کی کلاسیت دی جائیں وہاں پہ ڈاکٹر زشان صاحب کو کہا گ ہیں اللہ کے بندوں اس چیز کے لیے یہ ہمارے ہاتھ میں کرتوس ہیں یہ بارہ بور کا کرتوس ہے یہ جو کس کی جانب سے ہے یہ ان پلیس کی جانب سے کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ بور کا کرتوس ہے ایسے کئی کرتوس وہ ابھی لڑکا لے کے پیر رہے ہیں جو آپ کی چینل کو دکھائے جا رہے ہیں ایکس پر ایکس والوں کو یہ کرتوس فائر کیے گئے ہیں وہاں تک تمہارا بڑکر پہنچی نہیں ہے وہاں تک بڑکر پہنچی نہیں ہے یہ دشتگرد ہے بھائی یہ دشتگرد ہے یہ ہم ہی دشتگرد کہہ رہے ہیں ہم دشتگرد نہیں ہے دشتگرد وہ ہے یہ میڈیا والے کڑے یہ بھائی دیکھ رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی کارکون نہیں ہے اور یہ لوگ جا کے انہوں نے گاڑی جلا دیے اور یہ ہماری اوپر ڈالے گا یہ بلکل کارکونان کا آپ نے کہا کہ سامنے بلکل آگے گاڑی جلا دی گئی ہے اور اب کارکون کہہ رہی ہے ہم پر ڈال دیں گے میں خود اس طرف جاؤں گا آپ کو وہ گاڑی بھی دکھاؤں گا کہ گاڑی کو کس نے آگ لگایا ہے وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ